اسلام علیکم ناظرین law and liars میں میں ہوں چودری جعوید اور آپ دیکھ رہے ہیں زگ زگ نیوز ناظرین ایک گھنٹے سے بھی طویل عمران خان کی پریس کانفرنس جو شوکت خانم ہسپتال سے برائے راست تمام ٹی وی چینلز نے نشر کی وہ ایک پریس کانفرنس کی بجائے کہانی سی لگتی ہے کیونکہ اس میں عمران خان نے وہی کہانی وہی باتیں دورائی ہیں جو وہ گزشتہ آٹھ دس سال سے دوراتے آ رہے ہیں عمران خان کی کہانی تو ہم کئی بار سن چکے ہیں لیکن آج عمران خان کو ہماری کہانی بھی سننا پڑے گی ہماری کہانی دو ہزار چودہ کے لانگ مارچ اور دھرنے سے شروع ہوتی ہے دو ہزار چودہ میں عمران خان اور تاہر القادری نے پولیس کی فائرنگ سے مارڈر ٹاؤن میں جان بہاک ہونے والے چودہ افراد کے قتل کو بنیاد بنا کر ازادی مارچ شروع کیا تھا جو اسلامباد ڈی چوک پہنچ کر دھرنے میں بدل گیا تھا یہ دھرنا ایک سو چھبیس دن جاری رہا اور ان ایک سو چھبیس دنوں میں جو کچھ ہوا وہ بتانے کی جہاں اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر با خبر پاکستانی کو یہ پتا ہے کہ یہ دھرنا کیوں اور کس کے کہنے پر ہوا تھا جب کرین سے پارلیمنٹ کے گیٹ اکھاڑنے سپریم کورٹ کی باؤنڈری وال پر گندی شلواریں لٹکانے پولیس اہلکاروں اور افسروں کی ہڈیاں توڑنے اور پی ٹی وی پر حملے کے باوجود کچھ نہ بن سکا تو پھر سولہ دسمبر 2014 کو آرمی پبلک سکول کا سانیہ ہو گیا جس میں 134 بچوں سمیت 150 لوگ شہید کر دئیے گئے اور اس سانے کو بنیاد بنا کر امران خان نے فیس سیونگ لیتے ہوئے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا یعنی لاشوں سے شروع ہونے والا آزادی مارس لاشوں پر جا کر ختم ہو گیا اس کے بعد امران خان پونے چار سال وزیر عظم رہے اس دوران انہوں نے پاکستانی سفارتکاری کی بنیادیں تو ہلا دیں معاشی طور پر پاکستان کو دیوالیا پن کی طرف بھی دھکیر دیا انڈیا کے کشمیر پر قبضے کے بعد خاموشی بھی اختیار کر لی سی پیک پر بھی کام بن کروا دیا مگر انہوں نے سانے مارڈر ٹاؤن اور سانے اے پی سی کے متاثرین سے ملاقات تک نہیں کی اور پھر جب امران پروجیکٹ کو لانچ کرنے والوں نے دیکھا کہ انقریب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا تو انہوں نے اس لادلے کو گود سے اتار دیا اور ان کے گود سے اتارتے ہی خان صاحب وزیراعظم کی کرسی سے بھی اتر گئے کرسی سے اتارے جانے کے بعد بکول صدر آرکھ الوی امران خان فرسٹریٹ ہو گئے اور سائفر بیرونی سازش رجیم چیند میر جعفر میر صادق جیسے بے تکی اور بے سروپا باتیں کرنے لگے جب آڈیو لیکس نے ان کے سب بیانیوں کے غباروں سے ہوا نکال دی تو پھر اچانک انہیں مشہور صاحبی ارشد شریف کی لاش مل گئی یوں دوہزار چونہ کی طرح اس دفعہ بھی خان صاحب نے ایک لاش اٹھا کر حقیقی آزادی مارچ شروع کر دیا اور اس حقیقی مارچ نے ہر دن ایک انسان کی جان لی اور آخر میں وزیر آباد میں ایک مذہبی شدت پسند محمد نوید نے ان کے کنٹینر پر اپنے نائن ایم ایم پسٹل سے فائرنگ کر دی جسے خان صاحب تو معمولی زخمی ہوئے ہاں مگر ایک شخص موظم اپنے تین معصوم بچوں کے سامنے عمران خان کے گارڈز کی جبابی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا یعنی یہ دھرنا بھی لاشوں سے شروع ہوا اور لاشوں پر ہی ختم ہوا عمران خان کے لانگ مارچ پر حملہ کرنے والے محمد نوید کا کہنا ہے کہ میں نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ عمران خان لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے خود کو ناؤز بلہ نبوت کے درجے پر فائز کر رہے تھے اس نے پولیس کو ویڈیو بیان ریکارڈ کرواتے ہوئے بتایا کہ میرے پاس ایک خاتون اور خود عمران خان کا ویڈیو کلپ موجود ہے جس میں وہ ایسی توہین آمیز باتے کر رہے ہیں پولیس نے حملہ آور نوید سے آج ہی کے دن حملے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اثر کی نماز ہو رہی تھی اور میں نے دو مرتبہ کنٹینر پر جا کر ڈی جے کو منع کیا کہ نماز کے دوران میوزک بند کیا جائے مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو میں نے پہلے مسجد کی چھت پر جا کر عمران خان پر فائرنگ کرنا چاہیے مگر پولیس نے مجھے چھت پر جانے نہیں دیا لہٰذا میں نے کنٹینر کے سامنے جا کر اپنے نائن ایم ایم پسٹل سے پورا برست فائر کیا تاہم آٹھ گولیاں چلنے کے بعد ایک گولی پسٹل کے چیمبر میں فس گئی اور میرا حدف جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا صرف عمران خان تھا عمران خان کے لانگ مارچ پر اس حملے کی تمام سیاسی جماعتوں تمام سیاسی رہنماوں سماجی دبکوں اور مقتدر حلقوں نے بھی سخت الفاظ میں مضمت کی اور عمران خان اور دیگر زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کی لیکن پاکستان میں سیاسی تقسیم اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی تحقیق تبتیش اور ثبوت کے بغیر ہی پی ٹی آئی نے وزیر اعظم وزیر داخلہ اور ڈی جی سی پر اس واقعے کا الزام لگا دیا اور آج اپنی پریس کانفرنس میں بھی عمران خان نے اس الزام کو دورایا ہے پی ٹی آئی کو آخر اتنی جلدی کیا تھی اگر تحقیق کے بعد یہ الزام لگایا جاتا تو بات سمجھ میں آتی ہے مگر یہ کہنا کہ ہمیں پتا ہے عرشد شریف کو کینیا میں قتل کر دیا جائے گا اور ہمیں پتا ہے کہ وزیر آدم وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوگا اور پھر یہ سب کچھ ہو جانا خود پی ٹی آئی کے بیان دینے والے مراد سعید اور سینیٹر اجاز چودری پر سوالیاں نشان لگاتے ہیں کیا پی ٹی آئی کے اسد عمر کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جن ایجنسیوں پر وہ اور ان کے قائد الزام لگا رہے ہیں ان کا نشانہ اور پلاننگ اتنی کچھی کبھی نہیں ہوتی سینیٹر اجاز چودری نے دعویٰ کیا ہے کہ میں نے کل ہی احمد چٹھا کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ عمران خان پر وزیر آباد میں حملہ ہوگا اس ایکزیکٹ انفارمیشن پر کم از کم سینیٹر صاحب کو شامل تفتیش کیا جانا چاہیے دوسری حیران کن بات یہ ہے کہ صوبے میں عملہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے وزیر آباد اور گجرات کے پولیس افسران بھی پرویز الہی کی مرضی کے لگائے گئے ہیں تو پھر اپنی ہی حکومت میں سیکیورٹی تھریکس ہونے کے باوجود حفاظتی انتظامات کیوں نہیں کیے گئے آرپیو گجرات کی ہدایات پر عمل بھی نہیں کیا گیا پرویز الہی نے ملزم کا اعترافی بیان میڈیا پر جاری کرنے کی پاداش میں پورا تھانہ تو مرتل کر دیا مگر اس مرتلی کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی ناظرین مجھے پورا یقین ہے کہ عمران خان شوکت خانم اسپتال سے نکلتے ہی ایک بار پھر لانگ مار شروع کر دیں گے عمران خان نے ملک کے تین بڑوں پر تو اس واقعے کا الزام لگا دیا مگر ابھی تک اس واقعے کی ایف آئی آر درج نہیں کی گئی اور اس ایف آئی آر کے اندراج کے لیے میڈیکل سرٹیفیکیٹ سرکاری ہسپتال کا ہونا ضروری ہوتا ہے مگر خان صاحب شاید یہ چاہتے ہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کے میڈیکل لیگل سرٹیفیکیٹ پر انحصار کیا جائے جس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آ سکی کہ سیاست کا لہو سے کیا تعلق ہے جو سیاست میں خونی انقلاب کی باتیں کرتے ہیں جیسے آر خان صاحب نے کہا ہے کہ اس ملک میں خونی انقلاب یہ ملک خونی انقلاب کے دہانے پر کھڑا ہے دروازے پر کھڑا ہے تو مجھے ان کے فکری افلاس پر ترس آتا ہے سیاست تو بند گلی سے راستہ نکالنے کا نام ہے سیاست تو ناممکنات میں سے ممکنات تلاش کرنے اور ایک طرز عمل کا نام ہے سیاست میں اپنی بات پر اسرار تو کیا جاتا ہے لیکن دوسرے کے وجود کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے سیاست منگولوں کے لشکر کشی کا نام نہیں کہ جو سامنے آئے رون دیا جائے اور اپنی ہی بات کو حرف حق قرار دے کر نافذ کر دیا جائے جمہوریت اور سیاست کے تصورات سامنے آئے ہی اسی لیے تھے کہ معاشرہ قتل و غارت سے بچ جائے اور سارے اختلافات کے باوجود پور امن طریقے سے آگے بڑھے اب اگر سیاست میں پھر سے لہو اور خون اور خونی انقلاب کی باتیں ہوں گی تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے تاہم اگر عمران خان اسرار کرتے ہیں کہ خونی انقلاب کوئی بری چیز نہیں ہے اور قوموں کی زندگی میں یہ مراحل کبھی نہ کبھی آ جاتے ہیں تو پھر ان سے یہ سوال بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اس انقلاب میں ان کے اور ان کی ساری قیادت کے بچے اور اہل و آیال بھی شامل ہوں گے یا اس خونی انقلاب کا اندھن صرف اور صرف معظم جیسے غریب لوگ اور ان کے بچے بنیں گے کیا معظم جیسے انسان اور ان کے بچے اور نعرے لگاتے یہ نوجوان کیا کسی اندھے انقلاب کا اندھن بنا کر پیدا کیے گئے ہیں جس انقلاب کی نہ تفصیل کسی کو معلوم ہے نہ ایجنڈا اور نہ ہی حکمت عملی یہ حقیقت ہے کہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہیں اتنی مقبولیت کے ساتھ اگر معمولی سی بصیرت بھی ہم رکاب ہو جاتی تو آپ ایک قوم کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکتے تھے یہ فیصلہ اب آپ نے کرنا ہے کہ آپ اپنی غیر معمولی مقبولیت کو قوم کے لیے ایک نوید ایک خوشخبری بنانا چاہتے ہیں یا ان کے لیے ایک آزمائش اور انتہان بنانا چاہتے ہیں آٹھ کے لیے بس اتنا ہی نئے پروگرام میں نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی جانب ہے سوگزہگ نوز پر موسیقی 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 موسیقی